برادان اسلام محترم بغرب و دوست و دین امیلی بھائی و عزیز بچوں اسلامی مائیں اور بہنیں تمام تر تاریخ حرکتوں کے خوبی برائی بزرگی کبریائی مدھو ستائش حمد و تناللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق دو جہاں مالک کونوں مقائق للایق سزاوار ہے بے شمار دعود اسلام و رحمت ناظر ناظر ہم تمام انبیاء اکرام علیہ مصطلح و تسلیم پر خصوص نبی نے عطا ایدارuplu عالم احمد مجتبع محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد کما صلیت علم ابراہیم و علیہ ابراہیم منک حمد مجید اللہم بارک عالم احمد کو علیہ محمد بارک عبر ابراہیم و علیہ bütün لینک حمد مجید سورہ ال نحح کی چند آیات سلاوت کی ہیں اللہ رب العالمین اشیاط رماتا ہے ترجمہ سماعت رمائی فَقُلْ تُسْتَغْفُرُ رَبَّكُمْ چا میں نے کہا انو علیہ السلام کی تغیشارہ ہے فِسْتَغْفُرُ رَبَّكُمْ اِنَّوْ كَانَ غَفَّارَ رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو معافی چاہو گناہوں کو بخش والو یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت معاف لنے والا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اگر وہ تمہاری گناہیں معاف کر دے گا تو یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ آسمان کو تم پر برستہ ہوا چھوڑ دے گا خوب میں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اور تمہارے مالوں میں بیٹوں میں خوب ترقی دے گا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِيُمْ اور تمہارے لئے باغات بنا دے گا وَيَجَلَّكُمْ نَنْحَارَ ان باغات میں نہری جاری کر دے گا محترم حضرات سلامین و سامیات ہم اللہ کے بندے ہیں اور یقیناً ہم اس کے عابد ہیں عبادت کرنے والا ہیں تو وہ ہمارا معبود ہے اس پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے ہم گنےگار ہیں تو وہ بخشنے والا ہے وہ ہمیں بخش دے گا ہمیں اس پر بھی یقین ہونا چاہیے وَسَلَّهَ قَعُوا اُلَّهَ قَعُوا ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے بھروزہ ہونا ہے توکل ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جب اللہ کہتا ہے بندے کیا تمہارا رب نہیں ہوں تو کہا کیوں نہیں اللہ تم ہمارا رب ہے ہم تو اس کو بانتے ہیں کہ تم ہمارا رب ہے تو بندے تم کہاں جا رہے ہو کہاں بھٹکے ہوئے ہمیں چھوڑ کر کے اَمَّا يُعْجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادَاهُ وَيَكْشِبُ الزُّرُ ارے کہاں بھٹکے ہوئے ہم کو چھوڑ کر کے تمہاری دعائیں قبول کرنے والا وَيَكْشِبُ الزُّرُ رَا تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا بھلا کون ہے کام سے بہتا ہے کہاں بھٹک رہے ہو تم لوگ مجھے چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھاتا ہے کہتا ہے دعوت دیتا کہ اللہ سے بڑھ کر تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرنگا تمہاری دعائیں قبول کرنگا تمہاری تکلیفیں دور کرنگا تمہاری حاجتیں پوری کرنگا مانگ کر کے دے دو فسوال گھر کے تو دیکھو اس یکون فیقون پر یقین رکھ کر کے دیکھو اللہ تو چاہتا ہے تو نظام قانون بتل دیتا ہے پانی کا کام ہے دوبو دونا دوبا دینا سمندر میں نہ جانے کتنوں کو نگل لیا دوبا دیا وہ فیمس جہاز جس کے بارے میں آپ لوگ بہت سنے ہوں گے دیکھیں ہوں گے جانتے ہوں گے فلمیں بھی بنیں کیسے ڈوب گیا لیکن وہ اللہ چاہتا اس کی خدرت ہے اس کا نظام ہے اسی سمندر میں اسی دریہ میں موسیٰ کو تہتے ہوئے نکال دیا موسیٰ کی قوم کو وہ چاہے تو سمندر کے دوبنے کی دوبانے کی صلاحیت کو ختم کر دے مچھلیاں ساری چیزیں حازم کر جاتی ہیں لیکن وہ اس کی خدرت ہے اس کا نظام ہے وہ چاہے تو اس کا حازمہ ختم کر دے یونیس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے مچھلی نکل گئی لیکن نکلے تو فیلکوش نہیں وہاں نکل سکتے ہیں اللہ کی خدرت اس کے نظام پر ہمارا یقین تو آجائے آگ کا کام ہے جلا دینا لیکن آگ بھی اپنا نظام اپنی فطرت بھول گئی ابراہیم علیہ السلام اسے چل رہے ٹھل رہے لیکن آگ اپنی صلاحیت کھو دی نہیں جلا سکتے اس کی خدرت ہے اس کا نظام ہے اس کے کن فیہ کن پر یقین تو رکھی کہتے ہیں بڑی بڑی شانی میں ہے سکون نہیں ہے آج سکون نہیں ہے اگر اس زندگی میں سکون نہیں ملا ہے تو سوچئے مننے کے بعد اگر سکون نہ ملے تو کیا حال ہوگا آج تو کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے آج خوشی ہے تو کل غم ہے لیکن کل تو یہ اپشن بھی نہیں رہے گا جو ہوگا سو وہی ایک ہوگا اس کے کن فیہ کون پر یقین رکھئے اور آج ہی سے اپنی تیاری شروع کر دیئے واللہ اس کے خدرت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا شکایت کی کہ نواز رسول اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد کی بری ضرورت ہے کہا قصر سے استغفار کرو قصر سے اللہ سے معافی مانگو معافی مانگو دوسرا آتا ہے کہتا ہے نواز رسول بارش نہیں ہو رہی ہے غلوار پیدا نہیں ہو رہا یا بہت کم ہو رہا ہے بڑی پریشان اقہت کی نوبت آگئی دعا کر دیجئے کہا یہ استغفر ملالی استغفار اللہ سے قصر سے استغفار کرو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو لوگ کہا اس نواز رسول لوگوں کی الگ الگ شکایت ہیں لوگوں کی الگ الگ ضروریات ہیں آپ سب کو کہتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو قصر سے معافی مانگو کہا تم نے قرآن کا فرمان نہیں سنا ہے سننوح کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ استغفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِذْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلَّكُمْ عَنَحَرَ کہا سنا نہیں رب کا فرمان کہ استغفار کرو رب سے معافی مانگو بخشش طلب کرو بہت برا غفور ہے بہت بخشنے والا ہے برا بخشنے والا ہے یقیناً وہ غفار ہے اگر معافی مانگلی بخشش ہو گئی ما فرد ہو گئی تو وہ بہت غفار ہے تو وَيُمْ يُسْلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ پانی کے لئے تس رئے ہو اتنی باعش پر سائل لیکن لگاتار پرستہ ہوا چھوڑ لے گا وَيُمْتِدْكُمْ بِأَمْوَالِوَ بَنِي خوب مالوں میں ترقی دے گا خوب اولاد میں ترقی دے گا باغات بنا دے گا نہریں جاری کر دے گا اس کی مغفرت کا طلب کر کے تو دیکھو اگر باعش نہیں ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ نافرمانی بیحیائی زناکاری بدکاری نابطول میں کمی ریشی یہ ساری چیزیں اس کے علامات ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی سے گرمائی ہیں آج پریشان ہے کوئی اولاد کیلئے پریشان بی بی مریم علیہ السلام علیہ السلام کی تو شادی بھی نہیں لیکن نہایت پاک دامنی کی زندگی گزاری کبھی شکوہ نہیں کیا حضرت الخضی حضرت خضیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بیٹیاں تھی بیٹا اللہ نے نصیب نہیں کیا لیکن زندگی میں کبھی زبان پر چکوہ نہیں آیا بڑی بائیزت اور باق دامنی اور باوصول زندگی گزاری حضرت عائشہ سے امہ آشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم بہت کم عمر میں بیوہ ہو گئی ان کو تو کوئی اولاد نہیں لیکن پھر بھی با اخلاق با شعور اور باوصول زندگی گزاری حضرت عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نائے کی جابلو ظالم کی کی اندر میں ان کی سرپرستی میں زندگی گزاری لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا کہ کیسے ہم اپنی اصلاح کریں اس جالیم و عبیر کی ماتحت رہے کر کے بھی ایمان و اسلام کی زندگی گزاری شکوہ شکایت سے کچھ نہیں ہوگا اگر شکایتیں پیش کرنی ہیں تو رب کی بارگاہ ہمیں اپنی شکایت پیش کیجئے اپنی دعائیں پیش کیجئے اپنی التجائیں دیجئے اپنی درخواست رضب کے سامنے دالیے وہ قبول کرنے کے لئے تیار ہے وہ حاجت پوری کرنے کے لئے تیار ہے آپ کے سارے سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہے آپ کے سارے مسائل کا حل کرنے کو تیار ہے ہمارا آپ اس یقین سے مان کر کے تو دیکھیں کہہ کے تو دیکھیں کہ اللہ بھی بلا کرتا ہے اس کے ہم بندے ہیں وہ ہمارا معبود ہے وہ ہماری دعائی سنے گا ہمیں تو خیال دوسریوں کی آنے لگتے ہیں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ حشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کے تواف کو آیا تواف کے دوران میں اس کی نگاہ ایک زاہید و متقی عالم ربانی کے اوپر نظر پڑی حضی دیکھا ہے کہ ان کے اوپر جو لباس ہے کم قیمتی ایک چادر اورے ہوئے ایک پتلی چادر ڈالے ہوئے ہیں اندازہ کے تقریباً تیرہ دن ہم کی ہوگی ان کے اوپر جو کپڑے ہیں اس نے بڑا حقیم نظروں سے دیکھا اور سامنے آ کر کہتا ہے سلی حاجہ مجھے لگتا ہے یعنی اس کا انداز خطاب جو تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بڑی ضرورت ہے بڑی پریشانی ہے فقر فانقہ نے قسم پرسی میں زندگی گزر رہی ہے آپ کی قربت و افلاس کی زندگی شکار ہیں اگر کوئی ضرورت آجا تو آپ مجھ سے سلنے آجا مجھ سے کہیے میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں سالمین عبداللہ ابن عمر صلی اللہ تعالی نے کہا مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے دستے سوال پیلا ہوں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں اپنی ضرورتیں کسی اور سے کہوں مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے اس کا تو خلیفہ کا تو چہرہ صرف ہو گیا اس نے عبداللہ سالمین عبداللہ بن عمر کے جواب سے اپنی شبکی اپنی بیشتی محسوس کی یہ خلیفہ ہی وقت کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ضرورت بولو میں پوری کرنے کو تیار ہوں اس طریقے سے لیکن کچھ کہنے ہی سکھا لیکن وہ پھر بھی لگا رہا تو آپ کی عبداللہ جب صالمین عبداللہ بن عمر سے نکلے باہر آئے تو وہ بھی پیچھے ہی نکل پڑا اور اب باہر آ کر کہتا ہے اب تو آپ حدود حرم سے باہر ہیں اب تو آپ اللہ کے خرمے نہیں اب اپنی ضرورت کہی میں بندہ حاضر بندہ پوری کندہ کو تیار ہے ہمارا آپ تو معمولی سے آجائے تو اپنی ضرورت بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے خلیفہ وقت کہہ رہا ہے خلیفہ حسام بن عبدالملک بن مروان جس کے سارے خلیفہ ہی پسرے سلنی آجائے کوئی ضرورت کہیے بندہ حاضر پوری کرنے کو تیار ہے جائیسی ضرورت تو کہیے کہا کہ اب تو بیت اللہ سے باہر ہو چکے اب تو اللہ سے شرم نہیں آئے گی اب کہیے آپ کیا ضرورت میں پوری کروں گا سالم بن عبداللہ بن عمر نے کیا تاریخی جواب دیا اسے پوچھا خلیفہ سے خلیفہ وقت آپ ہماری کون سی ضرورت پوری کریں گے کس ضرورت کی حاجت کی تکمیل کریں گے من ہوائی جی دنیا دنیاوی ضرورت کھانے پینے کے سامان اڑنے پانے کے سامان رہنے گارانے اور مکان کے سامان کونسی ضرورت اپنی پوری کریں گے اب من ہوائی جی آخر یا اخراوی زندگی میں جو چیسے ہمیں چاہیے آخرت کی زندگی وہاں کی اس نے کہا اخراوی ضرورتیں پوری کرنا تو میرے بس میں نہیں آخرت کی آپ کی جو بھی ضرورت حاجات ہوں گی جنت اللہ کی معافی وہ سب درجات بلند دی وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں البتہ دنیا کی جو بھی ضرورت ہے سب پوری کرنے کو تیار ہو عبداللہ سالمین عبداللہ اے بدنصیب میں نے یہ دنیا دنیا کی ضرورت تو اس سے بھی نہیں مانی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے میں اپنی دنیا بھی ضرورت دے دنیا کی جیزت دے دنیا کی حاجت دے میں دنیا کے پناہرے والے سے بھی نہیں مانتا ہوں میں تو اس سے بھی اس آخرت کی زندگی کا سوال کرتا جس کے ہاتھ میں خود کچھ بھی نہیں وہ کیا میری ضرورت پوری کرے جواب دیا چل جا کے بڑھ گئے کہا میں نے دنیا اس سے بھی نہیں مانگ جو اللہ نے ملایا میں تو اس سے بھی آخر چاہتا ہوں وہ سمر جائے وہ بن جائے تو دنیا کی چیزیں میں تم سے کی مانگو تم تو خود کسی چیز کا مالک نہیں کہا اور نکل گئے اللہ کے کن پہ یقین رکھی اللہ آپ کی ضرورتیں بھولی کرے گا اللہ سے معافی مانگ کر دیکھئے اللہ سے کہہ کے دیکھئے اللہ مغسنا اللہ مغسنا مغسنا مریح اللہ ہمیں ضرورت ہے بارش کی بارش برسا دیجئے اللہ ہماری زمین سوخ رہی بارش برسا دیجئے اللہ ہمیں قہد کا خرش ہے اللہ بارش برسا دیجئے اللہ اسی بارش برسا جسے ہمیں فائدہ ہو کھیتیاں سیراب ہو جائیں اللہ آئیسی بارش نہ دے کہ مکانات گر جائیں منحرم ہو جائیں نہ آئیسی بارش دے کہ ساری چیز ڈھوپ جائیں خرق ہو جائیں اللہ سمانگر کے دو دکھی ہے استغفر یا ایوان والو اللہ سے استفاق غر معاف مانو استغفر رب کم انہو غان غف آر گناہوں کی قصرت ہوگی ظلم ذات کی قصرت ہوگی جبر استعداد کی قصرت ہوگی تو اللہ کے اوپر یقین جس کی ضرورت ہے جی چیزوں کے لئے اللہ نے بھیجا ہے وہ یقین کامل تو اپنے اندر لے آئی ہر آدمی گنہگار ہے ہر شخص دین اوراد گناہیں کر رہا لیکن گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے ہمارے پر وقص نہیں اللہ نے ہمیں اتنا اچھا دین دے دیا انہیں اچھی دولت دے دی ہمیں اس کے احسان دنیا میں دوسر چھے ممالک ہیں تقریباً بیالیس سو مزاہب ہیں دوسر چھے ممالک کے کنٹریز ہیں بیالیس سو مزاہب ہیں لیکن اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام مال گھرانے میں پیدا کیا اسلام و ایمان جیسی دولت دسی فرمائی فلللہ الحمد ہمیں اس اللہ کا شک ادا کرنا چاہئے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا یہ زندگی دی یہ غنیمت دی تب یہ شکوے شکایت اس اللہ سے کہنے کی ضرورت وقت ہے آگے بڑھو شکوے شکایت چھوڑ کر وقت ہے آگے بڑھو شکوے شکایت چھوڑ کر تب تب کرو گے گردیش ایام پر حالات پہ تب 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 کچھ نہیں ہوگا اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں ہوگی حالات ایسے نہیں بنتے ہیں منو سلوہ اپنے آپ ہاتھوں یہ کپڑا یہ اچھا لباس اپنے آپ نہیں آتا ہے پانی کا ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس اپنے آپ نہیں آ جاتا ہے اس کے لئے محنتیں کرنی ہوتی ہے کوششیں کرنی ہوتی ہے اس کے لئے تب ادو کرنا پڑتا اس کے اللہ سے سوال کرنا پڑتا ہے حالات تب بدلیں گے جب آپ بدلنے کی کوشش کرنی اگر حضرت آسیہ نے حالات کے بدلنے کا انتظار کیا ہوتا تو کبھی بھی جابیر کے مات تہتی میں را کر کہ وہ مومنہ بن سکتی تھیں اگر انتظار کرتی کہ حالات بدلیں گے تو میں مومن ہو جاؤں گی کبھی نہیں ہوتا اگر موسی علیہ صلی اللہ علیہ ان کی قوم انتظار کرتی کہ جب تک خوش نہیں ہو گا ہم نہیں جائیں گے تو انتظار کرتے رہ جاتے ظالم اور جابیر فوج ان پر اٹیک کر دیتی اللہ نے کہ برجہ سمندر پر نکتر جاؤ موسی نے کہ چلو آگے پر اللہ ٹھمار راستہ بندہ گیا نکلتے چلے گئے ہم آپ پہلے سوچتے بھتا نہیں ہوگا اللہ سوال تو بھیج دیا درخواست بھیج دیا قبول ہوگا کی نہیں ہوگا پس وہ پیش میں اپنے آپ پڑے رہتے ہیں جس یقین جس توقل کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے جس بھروسے کے ساتھ مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے یا دعائیں کرتے رہے اللہ نے کہا دعا پڑتا رہے کہ ایک دن نکلیں گے مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے اللہ کی تو وہ خدرت ہے تین سو سال کے بعد سوئے ہوئے لوگ اٹھ جاتے ہیں سورہ کا حق پڑھ تین سو سال کے بعد سو یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی خدرت اس کا نظام ہے اس کا قانون ہم رابعا اس کے نظام آپ قدرت کو بدل نہیں سکتے ہیں اپنے آپ کو اس قانون کے مطابق دھار یہ اللہ کی مدد آئی اپنے آپ کو سُدھانے کی کوشش کیجئے اللہ سُدھانے کی توفیق دے گا آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے اللہ آپ کو توفیق دے گا ارادہ تو آئی پہلے دن میں اللہ میں چاہتا ہوں کہ نماز ہی ہو جاؤں اللہ تو توفیق دے دے کہ میں نماز پڑھنے لگوں اللہ میں چاہتا ہوں کہ جھوٹ نہ نہ زبان سے نکل جا رہا اللہ تو ہمیں بچنے کی توفیق دے میری کوشش سے اللہ تیری مدد چاہیے ہو جائے گا اللہ باری خلق پہ تو افلاس کی زندگ کی گزر رہی اللہ کس سے کہوں اللہ تو مدد فرما دے لوگوں سے کہیں گے مزاق مرائیں گے اللہ تو کان غف وار ملی اسلام نے کہا تو میں نے کہا استغفر رب سے معافی مانو بخش طلب کرو استغفار کرو وہ معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے بڑی خوش ہوتا ہے معافی مانگنے والوں سے اللہ بڑی بناہیں کر لیے بڑی غرطیاں کر لیے اب احساس ندامت ہو گیا اللہ تو اب آجائیں گے آگے بڑھتے ہوئے قدم رکی جائیں گے دعاتوں کر کے دیکھئے اس کی خدرت ہے کہ ایک شیرخار بچہ بھی بول دیتا ہے گود کا بچہ بھی بول دیتا بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک شیرخار بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کے دودھ پی رہا تھا ماں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت خوبصورت حشاس بشاس نوجوان ایسا گھوڑے پر شان و شوقت کے ساتھ چلا جارا ماں کو دیکھ کر رہا اللہ اللہ میرے بیٹے کو اسی کی طرح بنا دینا میرا بیٹا یہ شان و شوقت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کے چلے وہ شیرخار بچہ جو ماں کی گود میں دودھ پی رہا ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر اس گھوڑ سوار کتب اس گزرنے والے شخص کتب دیکھا اور دیکھ کر کہ اللہ مجھے اس کی معنی نہ بنانا شیرخار بچہ بول دیا اس کی خدرت ہے اس کا نظام ہے خانون بدل جاتے نہ بولنے بچہ بول دیتا پھر تھوڑی دیرے میں دیکھا کہ ایک عورت کو لوگ مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زنائی تے وصالک تے اے لونڈی تم نے چوری کیا ہے تم نے سراکاری کیا مانتے جا رہے ہیں اس کو لنکھ گھر سیٹ کے لے تجلے جا رہے ہیں ماں کہتی اللہ 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 میرے بچے جس کے لوگ کہتے جا رہے ہیں زنائی تے وصالک تے تو زنائی رہے ہیں تم نے چوری کیا مار رہے ہیں بگا رہے ہیں اللہ بچہ کہتا ہے اللہ مجھے اس کی معنی بنا دیرا اللہ مجھے اس عورت کی معنی بنا دیرا ماں پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے بچہ بیٹا میں نے ایک احشاس پشاس نوجوان کو دیکھا گھوڑے پہ شہشوار شان و شوقت کے ساتھ جا رہا میں نے اجیسے بننے کی اللہ سے تیرے لئے دعا کی تو نے کہا اس کی معنی نہ بنا اور جو اس لونڈی گلو مار رہے ہیں گالی دے رہے ہیں زنہ کار عبد کار چور کہہ رہے ہیں میں نے دعا کہ اللہ اس کی معنی میرے بچے کو نہ تو کہتا اس کی معنی بنا دیں ماجرہ کیا ہے وہ شخار بچہ کہتا ہے ماں جو نوجوان چلا جا رہا تھا شان و شوقت میں وہ ظالم ہے جابر ہے دنیا اس کے ظلم و جبر سے آج زب تنگ ہے لیکن بولنے کی کسی حمد میں کیا کرے گا کوئی خاموش جیس لونڈی کو لوگ مار رہے زنکار چھوڑ کر رہے میں میری ماں وہ نہ زانی ہے نہ وہ چھوڑ ہے لوگ غلط کر رہے غلط بات اس کی تمنصوب کر رہے وہ کہتی جا رہے لوگ زنائے تے سرخت تے کہ رہے تم چھوڑ ہے تم زانی ہے وہ کہ رہے بس حضب اللہ وکیر حضب اللہ وکیر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میرے اللہ ہی کافی ہے میرے لئے حضب اللہ مجھے اللہ ہی کافی ہے وہ ہی راستہ نکالے گا میں ایسا کچھ نہیں کیا بچہ کہتا ماں نہ وہ چور ہے نہ وہ زنکار ہے لوگ غلط بات اس کی جانے منصوب کرے وہ بے گناہ ہے اس نے کہا اللہ مجھے اسی کی طرح بنا دے اس کی نظام ہے اس کا خدرت ہے نہ بولنے والا بھی بول دیتا ہے دوبانے والا سمندر اپنا دوبانہ بھول جاتا جلانے والی آگ اپنی حیصد اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے حضم موالو بنین وہ اولاد میں بال بچوں میں واللہ ترقی دے جتنی چاہو کے دے گا مانگو دوستی جنات اور نہر بنا دے اللہ سچی سمجھ نات فرما دے سچی توفیق نات فرما دے پردگار عالم ہمیں وہ ایمان وہ اسلام دے دے جو ہماری دین دنیا دونوں سوار دے پردگار عالم ہمیں سچا مومین سچا مسلم بنا دے پردگار عالم ہمارے دل میں ایمان و اسلام کی محب جاگرز کر دے پردگار عالم ہمارے بچے یا بچوں کے دلوں میں بھی ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز رما دے پردگار عالم ہمارے بچوں کو بھی نیک سمجھ دے نیک توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر گھنیمت سمجھ کر وقت کا صحیح مصرف وقت گزر جانے کے بعد رونے سے کچھ نہیں ہوگا لوگ اس کے بعد انسان ہو یا رشتہ ہو یا زندگی ہو گزر جانے کے بعد آپ سوز کرتے جس کا وقت پہ سمجھ لیے اس کی قیمت اور اس کا صحیح استعمال کر لیے اللہ سمجھ نہ سما دے توفیق نہ سما دے اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے ہمیں بچتے بے گناہ اللہ ہم نے گناہ دیا گناہ کر اللہ بچنے کی توفیق دے مغفرت فرما دے ہمارے مالو اولاد اللہ ان کی خرض کی ادائی گت غیر سے سمان فرام فرما دے جس قسم کی بھی پریشانے میں اللہ ان کی پریشانے کو دور کر دے اور جہاں بھی اللہ جو تیرے در سے بھٹک گئے ہیں ان کو اپنے در پہ جھگنے کی آنے کہ اللہ توفیق دے آمین وآلہ خیدان الحمد العالم